اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آپ نے تعارف قرآن اور تعارف سورہ بقرہ پر مشتمل لیکچر سن لیے ہیں آج سورت البقرہ کی ابتدائی پانچ آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہمارے لیکچر کا حصہ ہے سورت البقرہ کا آغاز روح مقتعات سے ہوتا ہے الفلام میم یہ تین حروف ہیں ان کو الہدہ الہدہ کر کے پڑھا جاتا ہے حروف مقتعات کے بارے میں مفسرین کا یہ موقف ہے کہ یہ قرآن مجید کی بعض سورتوں سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اسرار و رموز کی باتیں ہیں اور یہ متشابہات میں سے ہیں ان کا مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہی سب سے بہتر قول ہے کہ اس کا ان حروف کا جو مفہوم ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ کسی تفسیر کے اندر بھی کسی حدیث کے اندر بھی اس کا کوئی متعین مفہوم بیان نہیں کیا گیا اس لئے ان کو اسی اعتبار سے علیدہ علیدہ چونکے کر کے پڑھا جاتا ہے اس لئے انہیں حروف مقتعات کہتے ہیں قطع کر کے جو پڑھے جاتے ہیں آگے ارشاد فرمایا ذالکا الكتابو لا رئی بفی ہے ذالکا یہ الكتابو ایسی کتاب ہے کہ لا رئی بفی ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے قیامت تک اللہ تعالی نے اس کتاب کو لا ریب بنا دیا اس کے اندر کوئی زیر زبر کی کمی نہیں ہو سکتی اور اس کے جو مضامین ہیں ان کے اندر اللہ تعالی نے اتنی روشن تعلیمات اور موجزانہ فصاحت اور بلاوت رکھی ہے اور اس کی پیشنگوئیاں اتنی سچی ہیں کہ قیامت تک اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے یہ کتاب ہر اعتبار سے ایک موجزہ ہے اور اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے حدن للمتقین حدن یہ ہدایت ہے للمتقین پرہزگاروں کے لیے یہ کتاب پرہزگاروں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا ہے لیکن اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کو یہ کتاب واضح طور پر ہدایت عطا کرتی ہے حدن للمتقین یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے پرہزگاروں کے لیے ہدایت ہے یعنی جو حق کے متلاشی ہیں جو منیب ہیں جو انعبت والے ہیں جو حق کو طلب کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے اس کتاب کو سراپا ہدایت بنا دیا ہے اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ تعالی نے ان متقین کی صفات کا بیان کیا ہے اور ان متقین کی صفات کو اللہ رب العزت نے اس انداز سے بیان فرمایا کہ اللہزین یؤمنون بالغیب وہ متقین لوگ کون ہیں وہ تقوی والے لوگ کون ہیں اللہزین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان لانے سے مراد یہ اہلِ تقوی کا پہلا وصف ہے غیب سے مراد وہ پوشیدہ امور اور اندیکھی حقیقتیں ہیں جن کا ادراک انسانی حواس میں نہیں ہو سکتا جن کو انسانی حواس نہیں جان سکتے مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات ملائکہ وحی جنت دوزخ قیامت کے عوال یہ سب چیزیں جو ہے ان پر ایمان لانا بلا دیکھے یہی ایمان بالغیب کہلاتا ہے تو یہ مومنین کی سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ ان چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ان پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ اور دوسری صفت متقین کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں نماز کو اپنے جملہ آداب کے ساتھ وہ قائم کرتے ہیں اور نماز کی قیام کی بات فرمائی ہے یہاں پہ نماز کو پڑھنے کی بات نہیں فرمائی اور قیام سے مراد نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ خشو اور خضو کے ساتھ باجمات طریقے سے اور باقائدگی کے ساتھ ادا کرنا یہ اقامتِ صلات کہلاتا ہے تو یہ مومنوں کی دوسری صفت کے طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا کہ وہ مومن غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یقیمون الصلات نماز کو بھی قائم کرتے ہیں ان کے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا تو ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اب اتنی اہمیت جب نماز کی بیان کر دی تو یہ مومنین کی اہم ترین صفات میں سے قرار دے دیا گیا کہ وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں تیسری صفت مومنوں کی یہاں پہ ارشاد فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا یہ مومنوں کی تیسری صفت کے طور پہ یہاں پہ سورہ باقرہ میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نمتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے اور اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس کو جو نمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں وہ ان نمتوں کو اللہ کے محتاج بندوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں وہ اپنے ان فوائد کو دوسروں میں بانٹتے رہتے ہیں یہ ان کی صفت ہے ایمان والوں کی کہ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں چاہے تو وہ واجبی صدقات ہوں چاہے وہ نفلی صدقات ہوں چاہے وہ غریبوں کی امداد ہو چاہے وہ صدقہ ہو یا فطرانہ ہو قربانی ہو کسی بھی شکل میں مال کا خرچ کرنا مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے اور یہ مومنوں کی تیسری خوبی کے طور پہ اور صفت کے طور پہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں مومنوں کی چوتھی صفت یہاں پہ بیان فرمائی واللزین یؤمنون بما انزلہ الیکا بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں وہ متقین ہیں وہ ہیں جو کہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بما انزلہ الیکا جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں وما انزلہ من قبل کا اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی متقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق اور اپنا حادی اور رہنما مانتے ہیں اور قرآن مجید کے کتابِ الہی ہونے کا یقین رکھتے ہیں نیز یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن حکیم سے قبل نازل شدہ تمام آسمانی کتابیں بھی الہامی اور اللہ کی جانب سے تھیں اور اپنے اپنے زوانے میں برحق اور سرچشمہ ہدایت تھیں اس آیت سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بیست انبیاء اور الہامی کتب کا سلسلہ صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا اور انبیاء بھی آتے رہے کتابیں بھی آتی رہیں اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ متقین وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحثیت خاتم النبیین ایمان بھی رکھتے ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد پانچویں صفت جو ہے وہ یہ ذکر فرمائی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر ایمان لانا آخرت کی زندگی سے مراد دنیا کی زندگی نے ایک وقت ختم ہو جانا ہے اور اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی دنیا میں کیے گے اپنے آمال کا حساب کتاب وہاں پہ ہوگا وہاں پہ جواب دہی کا عمل ہوگا وہاں پہ اپنے ان آمال کا جواب دینا ہوگا اور پھر نیک آمال اور بد آمال کی وزن کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کے یہ سارا عمل فرمائیں گے تو یہ ساری چیز یہ مومنوں کی صفت میں سے ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ صرف دنیا کی زندگی کو کافی نہیں سمجھتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک وقت میں دوبارہ زندہ ہو کے اللہ کے سامنے اپنے آمال کا جواب دینا ہے لہٰذا یہ مومنوں کی ایک صفت ہے اس کی وجہ سے وہ نیک آمال کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے برائیوں سے بھی بچتے ہیں محاسبے کا ڈر بھی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا خوف بھی رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی طبیعت ان کی فطرت ان کی عادت وہ سلیم الفطرت لوگوں والی بن جاتی ہے کیونکہ انہیں جواب دیئی کا ڈر رہتا ہے تو ایسے ایمان والے اور متقی لوگوں کے لئے فرمایا اولائکہ علاہ دم مرربہم ایسے لوگ متقی لوگ ایمان والے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں و اولائکہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں فلاح پانے والے ہیں دائمی اور عبدی فلاح انہی کو ملے گی کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کردہ مومنین اور متقین کی صفات کا مصداق بنتے ہیں اور یہی یہ لوگ ان صفات کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنائے اور ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین